بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب ناظرین مریم نواز سب سے پہلے رات و رات فرار ہوئی لندن میں نیا منصوبہ کیا بن رہا ہے شریف خاندان کیوں اچانک لندن کس سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں آرمینی آزربائی جان جنگ سیز فائر ہوا یہ کیا روس کی مغرب پر جیت ہے کمپنی کا اس میں کیا نقصان ہے اقوام متحدہ میں تقریریں ہوئیں اور نگران وزیراعظم کی سیلفیاں وہ تو الگ نقصان ہیں لیکن جو ملاقاتیں ہیں وہ بڑی عجیب و غریب ملاقاتیں ہیں نیب کا بڑا ایکشن بھی شروع ہوا وہ بھی ایک الگ معاملہ ہے اور سپریم کورٹ میں آپ کو پتہ ہے آپ کہہ رہے ہیں سیاسی کیس نہیں سنے جائیں گے کون سے کیس سنے جائیں گے اس کی تفصیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور پاکستان کے انتخابات میں ہمیشہ ہم لوگ امریکہ یورپ کا توہات جانتے ہیں لیکن اس دفعہ پہلی مرتبہ ہندوستان بھی شامل ہو گیا اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں لیکن سب سے پہلے مسلمی قنون کی رہنما مریم نواز اچھانک لندن چلی گی یہاں پر تین معاملات ہیں جن کی وجہ سے انہیں بھاگنا پڑا ایک ان کی وہ گفتگو جس کے بارے میں طاقتور لوگ کر رہے ہیں اب خود کو غیر جانے دار ثابت کرنے کے لیے ان پر بھی ہاتھ ڈالنا پڑے گا شریف خاندان سے ایک قربانی کی درخواست ہے کہ ایک بندہ اپنے سے قربان ہو جائے اور بار بار سب نواز شریف کی طرف دیکھتے ہیں لیکن نواز شریف کی وجہ یہی ہے کہ وہ عوام میں مقبولیت ختم ہو چکی ہے ان کی عوام انہیں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور انہیں یہ ان کے سورسز بھی بتا رہے ہیں اور سروے بھی بتا رہے ہیں اسی لئے بہانے ان کے کہ ہم ان کا استقبال نہیں کریں گے کیونکہ لوگ تنگ ہو رہے ہیں وجہ ان کا جو گڑ تھا پنجاب وہاں اب نفرت عروج میں ہے تو بہانے لوگوں کی ڈسٹربنس کے کبھی شادیوں کے سیزن کے کبھی ائرپورٹ پر نہ بلانے کے رات کے جلسے رکھنے کے تاکہ کیمروں کی مدد سے اور اپنے درباری جو ان کے صحافی ہیں ان کی مدد سے عوام میں کچھ مقبولیت دکھا سکیں ان کا جو اجلاس ہوا بہت بڑا اس میں تمام رہنماؤں کو کہا گیا کہ آپ نے ایم این ایز ایم پی ایز لانے اپنے لوگ لانے ہیں انہوں نے صاف صاف کہہ دیا ہم عوام کو گھروں سے نہیں نکال سکتے اس کی وجہ دیکھیں مہنگائی کی شدت یہ ہے کہ اس وقت پیٹرول کی جو قیمت ہے وہ نواز شریف کے آنے تک چار سو کی لازمی ہو جائے گی ستمبر اکتوبر میں جو بجلی اور گیس کے بل آ رہے ہیں وہ عوام کے ہوش اڑا دیں گے اور خوف اور دہشت سے لوگ پہلے ہی نفرت کا شکار ہیں اب نواز شریف کا آنے اس وقت سب سے زیادہ نقصان دے ان کے لئے ہوگا حالانکہ ان کی تمام شرائط منظور کی گئیں یقین بھی دلایا گیا کہ آپ ایک مرتبہ صرف پاکستان آ جائیں لیکن مریم نواز اچانک جو ملاقات کے لئے اب کہیں پہلے برطانیہ امریکہ اسٹریلیہ سنگ کی ملاقاتیں ہوئیں زیرو رسک مانگ لیا انہوں نے گارنٹی کا لیکن اس کے باوجود تمام عدو پر لوگ بھی لگا دیئے جو جو انہوں نے کہے تھے تمام شرائط پوری ہوئیں اس کے باوجود یہ ذہنی طور پر نواز شریف تیار نہیں ہے اب مریم صاحب اپنی لائبریری سے ڈیڑھ سو سے زیادہ ویڈیوز ان تمام اعلی حکام اور ان کے بچوں کی لے کر جا رہی ہیں وہاں بڑے اعلی افسران کے ساتھ آپ کو ان کو پتہ کنٹرول کرنا ہے جو غلط کام کرنے کے لئے تیار نہیں ہوں گے اور وہ شخص جس کی توسیح ہوئی وہ بھی ان کے ساتھ ملاقات پر تیار ہے تعاون کر رہے ہیں اور نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اپنی قربانی کے لئے بڑا تیار نہیں یہ آخری بات ان کی ہوئی کرپشن کیسز بھی کھلیں گے اب سیبل ملٹری کے ان تمام لوگوں کو نیب میں اسی لئے لائے جا رہا ہے چار سو سے زائد لوگوں کو لائے جا رہا ہے تک کہ شکنجا کس ہیں اور اس میں نو لیگ جی ایو آئی ایف ایم کی ایم یہ تمام لوگ شامل ہیں دو ہزار کے قریب ریفنس دو بڑی گاڑیوں میں بھر کے لائے گے آپ دیکھیں اس میں نواز شریف شہباز شریف گلانی زرداری سب لوگوں کے تمام بزرعہ پارلیمنٹیرین افسران جو بھی کمپنی کی ہدایت پر عمل نہیں کر رہا اس جاج کا نام اس بیوروکریٹ کا نام ان کے جو شگر ملے ہیں ان کی جو اومنی گروپ ہے زرداری کی اس کے معاملات فضل الرحمن کا نام جس میں وہ نیب میں کہتا تھا ہے میں بچے بھیج کے جی ایس کیو کا گھراؤ کروں گا ایم گیم کو بھی بلیک میل کرنے کے لئے ان تمام پارٹیوں کو یہ اصل میں الیکشن اور اس کے بعد کی حکومت کے معاملات تہہ کیے جا رہے ہیں حکومت بنانے کے لئے کیا کیا چاہیے ہوگا یہ سارے لوازمات اس کے ہیں انہیں لگتا ہے تحریک انصاف کا زور توڑ دی ہے لیکن یہ ابھی تک کوئی رسک لینے نہیں چاہتے کوئی عمران خان بے شک جیل میں ہے لیکن اس کی ایک جھلک ان کا سارا منصوبہ تباہ کر سکتی ہے جتنا اس وقت عوام میں خوف ہے اس سے زیادہ خوف یقین کریں کمپنی کے اوپر ہے عوام کو تو یہ سانس لینے پر آپ کو پتا ہے اس وقت انہوں نے یہی تک کہیں کہ تو خوف پھیلا دیں گے دوسرا مہنگائی کریں گے دالوٹی کے چکر میں عوام کو پسائیں گے وہ عمران خان کو بھول جائیں گے اتنا ڈرائیں گے اتنا ڈرائیں گے کیونکہ ان کے پاس بیانیاں نہیں الیکشن بنتے ہیں بیانیاں سے جنرل فیض کے خلاف بیانیاں بنانے لارے ہیں تو دوزار سترہ میں جنرل فیض ڈی جی آئی ایسائی تھا ہی نہیں اسے نکالنے والا وہ تھا ہی نہیں یہ جوابے چودری نے بھی بات کی ہے نوید مختار ڈی جی آئی ایسائی جو نوازشیف کے رشتدار تھے اس نے نکلوایا انہیں تو پھر دوزار سترہ میں وہ ان کا اپنا رشتدار تھا جنرل فیض کا تو معاملہ اس میں بنتے ہی نہیں اسی طرح باجوہ کا نامی نوازشیف نہیں لے سکتا کیونکہ دوزار سترہ میں اس کی حکومت ختم ہوئی تو پھر دوسری ایکسٹینشن کیوں دی انہوں نے ووٹ سارا کیوں دیا تو یہ سارے کے سارا بیانیاں ان کا ووٹ کو عزت دو وغیرہ وغیرہ سب ختم ہو چکے ہیں عوام کو اس بات کی پروائی نہیں ہے کون آرہے کون جا رہے ہیں عوام کا فوکس ایک مہنگائی دوسرا عمران حان قیدی نمبر 804 اور یہ سارا ڈراما اس توجہ کو ہٹانے کے لیے آپ لوگوں نے اپنا فوکس نہیں ہٹنے دینے یہ سوال بار بار آتا ہے یہ طاقت میں کون ہوگا اگلا وزیراعظم کون ہوگا تحریک انصاف گلیکشن کا کیا بنے گا دیکھیں جس انداز میں انہوں نے پاکستان کو تباہ کیا اسے ٹھیک کرنا اتنی جلدی ممکن نہیں ہے اب الیکشن میں جو ابھی دیکھیں سوری جنیٹی نیشن میں جو ملاقاتیں انہیں پر اصرار ملاقاتیں نگران حکومت کو وہاں پر معایدے بھی شرائط بھی ای 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 ایف کے ساتھ مانے جا رہے ہیں حتیٰ کہ ہندوستان تک یہ چاہتا ہے وہ نگران لوگوں کے ذریعے پیغامات بجوارے ہیں کہ کمپنی کو بتاؤ کہ نواز شریف کو لائیں نواز شریف آپ خالیہ بیانات دیکھیں سارے ہندوستان کے حق ہیں اور یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ وہ براہراست ہندوستان پاکستان کی سیاست میں ایک بہت بڑا اہم کردار ادا کرنے چاہ رہے ہیں اب یہ جو الیکشن کروانا چاہتے ہیں یہ طاقت بنانا چاہتے ہیں تاکہ اس ٹوٹی پوٹی طاقت سے کوئی بھی جماعت پاکستان کو دوبارہ اپنے پیروں پر نہیں اب کھڑا کر سکتی یہ پوری دنیا کے ایکسپرٹ آپ اٹھا لیں وہ سب یہی بتائیں گے عوام کی حکومت عوام کے ذریعے عوام تک جب تک نہیں آئی گی مفتا اسمائل ٹھیک کرے گا پھر لانی جی حفیظ شیک کرے گا پھر لانی جی ساگڈار کرے گا یہ ساگڈار کے والد صاحب کو بھی لے آئے معیشت کے بابا ایڈم سمیت کو بھی اٹھا کے قبر سے لے آئے وہ بھی ان کی مدد نہیں کر سکتا کیونکہ بنیادی اصول جب تک پورے ناؤ کچھ بھی نہیں ہو سکتا اور وہ بڑے سادے ہیں آپ کو میں اس کی مثال دوں دنیا میں آپ دیکھ لیں ارجنٹائن ہے آپ کے سامنے میکسکو ہے جنوبی افریقہ ہے برازیل ہے سب سے بڑھ کر یہ بنگلہ دیش آپ کے ساتھ ہے افغانستان ہے در کوئی آئیڈیل حکومت نہ ہونے کے باوجود وہ کیوں ہوں آپ سے بہتر ہے وہ بنیادی اصول انہوں نے پکڑ لی اور انہوں نے سارا زور لگا دیا پروجیکٹ بلاول پہ ساری طاقت لگا دی نواز شریف کے منجن بیچنے پہ اب جو حال پروجیکٹ بلاول کا ہوا وہ بھی آپ کے سامنے اسی طرح کا نواز شریف بھی واپس آکے اس کا بھی نجامی ہی ہوگا جو شیباز شریف کے آنے سے اسحاق دار کے آنے سے ہوا اور حقیقت میں اگر آپ دیکھیں تو بیس زمنی انتخابات یہ دلیل ہے اس بات کی پشاور آپ دیکھ لیں بیس زمنی انتخابات دیکھ لیں گلگت سٹور دیکھ لیں اور ان کی ناکامی کی سب سے بڑی وجہ آپ کے سامنے ہے جو لوگ ناومید ہے جو مایوس ہیں وہ ذرا یہ یاد رکھیں بڑی امپورٹنٹ بات ہے انہوں نے امیر المومنین زیال لکھ نے پیپلز پارٹی کو ختم کرنے میں گیارہ سال لگائے وہ نہیں کر سکا ذرا غور سے سنیں کیونکہ مجھے بہت سارے لوگ پریشان نظر آتے ہیں پیپلز پارٹی صرف مغربی پاکستان بلکہ یہ سندھ کی ایک مضبوط جماعت تھی ظلفکاری بھٹک چاگیردار تھا ایک امامی لیڈر بنا انٹرنیشنل آئیکن نہیں تو اسے جیل میں ڈالا دو سال جیل میں رکھا تشدد بھی کیا پسلیاں بھی تو نہیں اس کی بیوی کو بھی انہوں نے دنڈے مار مار کے ذہنی طور پر مریض کر دیا اس کے دونوں بیٹے مار دی پھر اس کی بیٹی بھی بات میں مار دی بنظیر بھٹو کے بعد انیس سو اٹھاسی سے آپ دیکھیں تین ہفتے پہلے زیاء اللہ کا منصوبہ یہ تھا تین ہفتے پہلے سے رہا کہ حکومت اس طرح چلتی رہ گی لیکن پھر ان عاموں کی پیٹی میں کچھ عام خاص نکل آئے جب بنظیر بھٹو نے پاکستان میں پیر رکھا اس کے جانے کے بعد اور لکھوں لوگ استقبال کر رہے تھے اور وہ بنظیر کی محبت میں نہیں زیاء اللہ کی نفرت میں آئے تھے وہ دو مرتبہ وزیراعظم بنی اور گیارہ سال جس پارٹی کو یہ تباہ برباد کرتے رہے اسی بنظیر کے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے وزیر خارجہ انہوں نے بنایا بلکہ اس کا پروجیکٹ بنگلہ دیش آپ کے سامنے ان تاقتور لوگوں پر بھی عوام کا شدید خوف تارید یہ میری بات غور سے سنیں صرف یہ لوگوں کو خوفزدہ نہیں کر رہے عوام سے یہ بھی اتنے ہی خوفزدہ ہے جب یہ خوفزدہ ہوں تو پھر ایسی حرکتیں ہوتی ہیں بوکھلا ہٹ میں دوبنے والا آپ کو پھر پکڑتا ہے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ انہیں پتہ ہے عوام کنٹرول میں نہیں انہیں سیاستدان کنٹرول کیے ججز کنٹرول کیے بیوروکریٹ کنٹرول کیے تمام معاملات اپنے کنٹرول میں کیے لیکن خوف کالم دیکھنے الیکشن کی طرف نہیں جا سکتے انہیں پتہ ہے عوامی رد عمل آئے گا آئی ایم ایف اور بین الاقوامی دارے اور یہ سب انہیں مجبور تو کریں گے لیکن ان کے سامنے دو بڑے مسائلہ کر گیا الیکشن من کی واردات نہ چلی جو نہیں چلے گی نظر آرہا ہے صاف کیونکہ سب پیچھے مسائلہ ہیں ساری تو یہ ہار گئے تو اس کے بعد بیک اپ منصوبہ کو جیت گئے تو حکومت بنا یہ حکومت کیسے چلے گی عوام کی نفرتوں میں اضافہ ہے عوام کے مسائل مہنگائی اور ان کی زندگی جب تک آسان نہیں ہوگی ان کے بس میں کام نہیں ہے فیلال تو دیکھیں مغرب ان کے ساتھ ہے وہ تعاون کر رہے ہیں انہیں یوکرین میں تعاون چاہیے اور انہوں نے بہت لمبا عرصہ نکال بھی لیا تو امریکہ کے لیکشن ہوتے ہی سب کچھ بدل جائے گا اس سے پہلے ہی حالات ٹھیک ہوں گے اقوام متحدہ میں جو اجلاس ہو رہا ہے دیکھیں ان کی حالت وہاں خیرت مند قومہ میں ویران کا صدر قرآن لے کر آ رہا ہے بات کر رہا ہے تیہ بردگان جو کشمیر کی بات کر حالانکہ جی ٹونٹی ابھی اندوستان سے ٹینڈ کر گیا ہے یہ دنیا کا اجلاس تھا بڑے معاملات پر بات کرنی تھی ان کے لوگ نگران وزیراعظم وزیر خارج ہے پہلے تو خانونہ نخلاقاً وہ اس قابل نہیں تھے اس اجلاس کی پھر جب شرکت کی تو وہ ہی اپنی بڑے دفتروں میں چھوٹے لوگوں والی حرکتیں سیلفیاں اتارنے لگ گئی اب جس طرح وہ شہباش غصر خانوں کے باہر کی تصویریں چھاپے لگا لگا ہر جگہ اپنے تھوبرے انہوں نے بھی اپنا تھوبرہ فوراں لگایا ظاہر ہے اوقات سے زیادہ مل جائے تو یہ ہوتا ہے اب جو ان کے مالکان ہیں جو بائیڈن وہ تو اس وقت خود مشکل میں انٹرنیشنل مسائل اس کے علاقے ہیں جو معاشی مسائل ہے وہ خود دیوالیا ہرپن سے بڑی مشکل سے بھی بچا ہے امریکہ جہاں روس اور اس وقت شمالی کوریا کے ساتھ اتحاد کر رہے ہیں ماضی میں جس طرح چین ان کے انتخابات میں امریکہ کے الزام لگاتے تھے اب تو چین اور روس کھل کے کر رہے ہیں اب تو وہ یوکرین کی جنگ نے انتہائی مہنگی پڑھ لیئی ہے اس وقت وہ ان کی معاشیت کے لیے جڑوں میں بیٹھا ہوا ہے دن پہ دن امریکہ میں معاشی مسائل بڑھتے جا رہے ہیں بائیڈن کے خلاف کرپشن کیسی زلاغہ آ چکے ہیں اب ان کی اس وقت اپنی جو جمہوریت ہے وہ خطرے میں پڑی ہے لیکن وہ اپنا آخری زور لگا رہے ہیں اب روس نے بڑی مہارت سے آرمینی آزربائیجان کا تنازع ٹلوا دیا یہ تنازع شروع ہوتا تو یہ روس کے حق میں نہیں تھا کیونکہ اس کے کیمپ کے ممالک ہیں وہ بھی سے مخالف ہوتے ترکی آزربائیجان کی حمایت کہہ رہا تھا اور آزربائیجان دوسرے بہت سرے ممالکوں کے ساتھ تھے انہوں نے آرمینیہ کو تیار کیا نگورو کاراباک اتنا بڑا تنازع اس پہ مان جائیں نیا محاظ نہ کھولیں اب جو اتفاق ہوا انہیں اپنے ساتھ یہ انزمام کر لیں گے جوڑ دیں گے اب اس سارے عمل میں کرے گا کون روس کے امن دستے آرمینی اور آزربائیجان کے ساتھ مل کر یہ کی نہیں پہلے ماضی میں ڈیفرنٹ ہوتا تھا نیٹو کے ہوتے تھے تو روس کے امن دستے کام کریں گے اب اس سے نقصان کمپنی کا تو ہوا ایس انڈیا کمپنی کو یا کچھ پیسے مل جاتے ہیں مغرب کو بڑا شدید نقصان ہوا یہ لوگ جمہوریت کے نام پر واردات نہیں کر سکے دیکھیں ان کا جمہوریت کے نام پر بڑا دہرہ میں آ رہا ہے سنیرے بال ہوں نیلی آنکھیں ہوں جینز آپ پہنتے ہوں انسٹاگرام اکاؤنٹ استعمال کرتے ہوں نیٹ فکس دیکھتے ہوں ہم مذہب ہو ان کے تو جمہوریت بچانے کے لیے آ جائیں گے براؤن آپ کا رنگ ہو پاکستانی ہو تو درندوں کے حوالے جمہوریت ختم کرنے کے لیے امریکہ مغرب سب اکٹھا ہے ان کے اپنے ایف اے پاس براؤن مونڈے جو ہیں یہ سیول آپ کو پتا ہے بظاہر دلیے سے پراپٹی تک کمرشل بزنس اور اپنے سکول تک بنا گئے بینک بنا گئے لیدہ کمیونٹی بنا گئے باقی پاکستان سہارا اس میں اچھوت اور شودر بنا گئے داخل نہ ہو سکی اس کے باوجود ان کے جو سینئر سارے کے سارے ریٹائرمنٹ کے بعد ملک سے باہر نیب اس کا کیس بنائے گا پیسہ اوورسیز پاکستانیوں نے دیا وہ تو آج بھی عمران خان اشارہ کرے وہ پیسوں کا ڈالروں کا مو کھول دیں پاکستان کے خزانے سے پیسہ نکلا نہیں جس طرح انہوں نے ڈیم فنڈنگ پر پروپیگنڈا کی وہ ساری فنڈنگ سپریم کورٹ کے پاس نکلے اب عمران خان کو پیسہ لوگ دیتے ہیں اور آگے بھی دیتے رہیں گے لوگوں کو اس پہ آنکھیں بند کر کے اعتبار ہے یہ سو انکواریاں کرے ہزار کرے اس پہ کچھ بھی نہیں نکلنا چودہ ارب ڈالر سلاب فنڈ پر جو پی ڈی ایم کی حکومت کو ملے اس کا اگر کسی کو پتا چلے مجھے بھی بتا دیں لیکن وہ نہیں پتا چلے گا کبھی بھی نہیں ان کی بارہ جماعت کی صرف تعلیم ماں بہنوں پر زور ڈال کے بدماشی کر کے بن جاتے ہیں اکل کہاں سے لائیں خان کے مقابلے میں کس کو لا رہے ہیں ان کرکٹرز کو کن کرکٹرز کو زیادہ ہیں جو گراؤن میں پندرہ سال عمران خان کے تک گلے ملنے کو ترستے رہے ہیں وہ جہاز میں اس کے سیٹ پر بیٹھنے کی حمد نہیں کرتے تھے اور لڑتے تھے اس کی شیٹ لینے کے لیے آج من کے گھروں میں عمران خان کی شیٹیں پڑی ہوئی ہیں فریم ہوئی ہوئی بوکلاہٹ کا حالہ میں جا کے زور کہاں ڈالا شیخ شیط کی حویلی پہ لال حویلی اب نہ اس کی بیوی نہ بچے ایک پارٹی کا بندہ اسے الادہ کر کے کیا کر لیں گے سپریم کورٹ کے فیصلے میں ذکر ہی نہیں لال حویلی اور لال حویلی تو ہر دور میں جس کو بھی نظر آتے ہیں وہ لال حویلی پہ چڑھ دوڑتے ہیں انتقام انتقام صرف دواز شیف و مریم نواز کہتے ہیں ہم نے انتقام نہیں لیا خان پر دو سو مقدمے ویسے ہی بن گئے اس کے گھر چالیس گھنٹے شیلنگ کی فائرنگ کی اس کے تمام لوگوں کے کاروبار تباہ کی عمران خان کا اپنا گھر نونتباہ برباد کیا گولیاں ماری اسے پھر کہتے گولیاں لگی نہیں بے گناہ معصوم خواتین جیلوں میں انہیں گرفتاریاں کی غدر مچائی قتل و غارت کیا ذل شاہ عمران ریاض ننہ امار آباد دست سال بعد تیرہ تیرہ سال کے بچے جیلوں میں ڈالے ظلم اور تشدد کیا لیکن سرچنگیز خان کہتا تھا نا دریا میں بچہ ڈوب رہا تھا اسے نیزے سے نکال گئے کہ یہ میرا رحم ہے تو اس طرح یہ کہہ رہے ہیں ہمارا انتقام تو تھا ہی نہیں ابھی جو بات مجھے سب سے تشویشناک لگی سارے معاملے میں وہ چیف جسٹس فائز عیسی صاحب نے جو اشارہ دیا کہ جیس سیاسی کیسز کی سمات جو سپریم کورٹ اپنا اس میں سیاسی کیسز کو نہیں سنے گی اب سیاسی کیسز اور انسانی حقوق کا کیسے میں فرق کیسے کریں گے عمران ریاض کا کیس سیاسی کیس ہے یا انسانی حقوق کا کیس خواتین جو جیلوں میں وہ سیاسی کیس ہے انسانی حقوق جو عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے اسے تو یہ زبردست یہ سیاسی کیس بنائیں گے نوے دن میں جو الیکشن کروانے ہے جو سب سے بڑا معاملہ ہے وہ سیاسی ہوگا انسانی ہوگا جمہوری ہوگا وہ معاملہ ہوگا اگر کہا تو پھر انہا لائے و انہا لائے رجون پڑھ لیں دیکھیں آمیر فاروق کے پاس عمران خان کے گیارہ کیسز پڑھے ہوئیں اور اس کے بلکہ سامنے فائز عیسان صاحب کی عدالت ہے گیارہ کیسز یا تو کہہ دیں ہائی کورٹ کا قانون الگ ہے سپریم کورٹ کا قانون الگ ہے سیاسی کیسز الگ ہے اور باقی کیسز الگ ہے عمران خان کے گیارہ کیسز ہائی کورٹ نہیں سنے گی اب سرکاری املاک کو نقصان پوچانے کی زیادہ زیادہ چھ مہینے کی سزا ہے اس پر بچے مار دیں عورتوں کو جبلی جیلوں میں ڈال دیں بینہ کسی چالان کے بینہ کسی ٹرائل کے تو پھر ٹھیک ہے عدالت کی یہ دکانداری بھی منظور ترازو تو ویسے بھی لگا ہوا تو لتے رہے اس میں لیکن ایسا انشاءاللہ ہوگا نہیں امید پہ ہم قائم اچھا گمان رکھنا چاہیے انشاءاللہ اچھے فیصلے آئیں گے اور معاملات بہتر ہوتے ہوئے آپ کو انشاءاللہ نظر آئیں گے کیونکہ ہر چیز کا ایک واقت ہے جیسے میں نے آپ کو پتا ہے سیاسی جماعتیں نہیں ٹوٹتی ایسے سیاسی لیڈر بھی نہیں ٹوٹتے صرف وہ جو جنون عوام کے اندر سے لیڈر ہو اور عمران خان تو آپ کو پتا ہے پہلے صرف ایک سیاسی لیڈر تھا پھر رہنما بنا اور اور اب وہ قوم کا مرشد بنا ہوئے اسے کیسے توڑنا ہو توڑ کے اس سے ملنا بھی کیا ہے انشاءاللہ کے لئے ویلا تک کے لئے مجھے اجازت اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ